اسلام علیکم گورک دندہ دیکھنے والے تمام احباب کو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے آج کا میرا موضوع جو کہ تمام لوگوں کے لیے حیرانگی کا باعث ہے اور ایک ایسا سسپنس اور ایسی کش مکش کا شکار جس کے بارے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی دراصل قادیانی ایک ایسا نام جس کے بارے میں ایک ختمی فیصلہ ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو پاکستانی آئین کی روح کے اعتبار سے آج سے کئی سال قبل جو ہے پاکستان کے اندر کافر قرار دیا گیا یعنی کہ غیر مسلم ہیں اس کی ایک پوری طویل ہسٹری ہے مگر آج جب ان لوگوں کو حکومت کے اندر یا کسی بھی مین اداری کے اندر جب ایسے لوگوں کو عہدے دیے جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کی اوپر نکتہ چینی ہوتی ہے آج پھر سے پاکستان کے اندر قادیانیوں کو عقلیت قرار دیے جانے کے حوالے سے اجلاس ہو رہے ہیں ایک بحث جاری ہے سوشل میڈیا کے اوپر تفان برپا ہے مگر کیوں لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں جب اس وقت ایک چیز کا تہین ہو گیا کہ یہ غیر مسلم ہیں تو اس کے بعد پاکستان کے اندر ہسائی سکھ اور ہندو کمیونٹی جو ہے ان کو بھی ہم عقلیت کہتے ہیں تو یہ بھی پھر اگر عقلیت میں ان کو آنا چاہیے یعنی کہ اگر یہ غیر مسلم ہیں قادیانی تو یہ عائن کی روح سے عقلیت میں آتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص وہ لوگ وہ گروپ وہ جتھا اس مذہب کے لوگوں کو ہم پاکستان کے اندر عقلیت کی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں جو عائن پاکستان کو مانتا ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قادیانی جو ہیں وہ عائن پاکستان کو مانتے ہیں نہیں مانتے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ عائن پاکستان کہتا ہے اگر دیکھا جائے تو جو 1973 کا آخری عائن ہے پاکستان کا جس میں آمنٹمنٹس ہوئیں اور اس کے بعد جو اس نے حتمی شکل اختیار کی اس کے مطابق جتنا بھی عائن ہے وہ اسلامی جمہوری پاکستان کا عائن ہے اور یہ اسلامی جمہوری پاکستان کا عائن جو ہے اس کی اگر مختلف شکیں دیکھی جائیں اس کا جو کتابچہ ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ عائن سارے کا سارا جہاں پہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر اس کو بنایا گیا وہیں پہ یہ ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ارد گرد گمتا ہے یعنی کہ انہی کے بارے میں زیادہ چیزیں رکھی گئیں اور یہ کام بڑی حکمت کے ساتھ کیا گیا اب جو اسلامی جمہوری پاکستان کا عائن ہے اگر اس کو کوئی قادیانی فرقہ گروپ یا جتھا نہیں مانتا تو اس لحاظ سے ان کو اقلیت کے اندر نہیں شامل کیا جا سکتا یعنی کہ میں پھر سے اس چیز کو دھراتا ہوں کہ اگر یہ قادیانی جو ہیں یہ غیر مسلم قرار دے دئیے گئے ہیں ایک ختمی فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں مگر اس کے باوجود مسلمان جو نہیں تھے ان کو اقلیت میں شامل ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اس لیے شامل نہیں ہو سکتے اقلیتوں کے ساتھ چونکہ یہ آئین پاکستان کے وفادار نہیں ہیں اور جس ملک شہری جب اس ملک کے آئین ہی کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس ملک کے اصولوں کی اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آئینی اعتبار سے شہری اعتبار سے اسلامی اعتبار سے قادیانی کو اقلیت علماء کے مطابق آئین پاکستان کے مطابق اس لیے اقلیت میں شامل نہیں کیا جا سکتا چونکہ وہ غیر مسلم ہو کے بھی آئین پاکستان کو نہیں مانتے اور جو غیر مسلم باقی سکھ ہندو ایسائی مانتے تھے اس لیے ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا اب میں تھوڑا سا اس چیز کو اس طرف لے کے جاتا ہوں کہ میں برطانیہ کے اندر ہوں میں یہاں سے آپ سے مہاتب ہوں اس ملک کے اندر جب میں یہاں کی شہریت لیتا ہوں تو مجھے اس ملک کے آئین کے مطابق یہاں پہ عوط دینا ہوتا ہے کہ میں اس ملک کا وفادار رہوں گا میں اس ملک کی ملکہ کا وفادار رہوں گا ساری چیزیں ہوں گی اگر میں اس ملک میں رہتے ہوئے یہاں کے آئین کو نہیں مانوں میں یہاں کے ٹرافک آبانین کی پبندی نہ کروں میں یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے طیعت نہ چلوں میں یہاں پہ انٹریسٹ نہ دوں باقی چیزیں نہ کروں تو اسمیس کہ میں اس ملک یہ ملک مجھے وہ چیزیں نہیں دے سکتا جو کہ وہ باقی اوورسز پاکستانیوں کو یا باقی ایتنی کمیونٹیز کو دیتا ہے یعنی کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی غیر اسلامی ملک کی اندر جائیں یا رہیں تو وہاں کے طور طریقوں کو فالو کریں اور وہ بھی اسلامی حدود اور قیود کی اندر رہتے ہوئے یعنی کہ جس ملک کے اندر آپ نے رہنا ہے وہاں کے رولز اور ریگولیشنز کو آپ نے فالو کرنا ہے اور یہی چیز اگر آئین پاکستان ہی کو سرے سے قادیانی جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی انسان ہیں اگر وہ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین کے اعتبار سے جن کو اقلیت میں شامل ہونا چاہیے وہ شامل نہیں ہو سکیں گے چونکہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی ریاست کے کسی ملک کے آئین کو مانیں اور وہ بھی بالخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو کہنے کا مطلب بتانے کا مطلب یہ تمید بانتے کا مطلب یہ تھا کہ اقلیت بالکل غیر مسلم کو اقلیت میں شامل ہونا چاہیے لیکن قادیانیوں کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے جس وجہ سے ان کو اقلیت کی لسٹ میں شمار نہیں کیا جا سکتا اب پاکستان کے اندر سے بڑی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ دو شخصیات کونسی ہیں ایک میل اور ایک فی میل جو کہ ان لوگوں کو اقلیت میں شامل کروانا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے فواد چوتری اور دوسرا شیری مزاری یہ وہ لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں میرا جسم میری مرضی یہ وہ لوگ ہیں جب جماعت اسلامی یا کوئی اور کہے کہ ہم ملک میں شہریت کا نفاظ لانا چاہتے ہیں تو یہ در جاتے ہیں پتہ چلتا ہے بم گر گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روشن خیالی کو پاکستان کے اندر پروان چاہتے ہیں ان لوگوں کے مطابق میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ نن بلیور ہیں ان کے مطابق انسان ہی ساتھ کچھ ہے وہاں پہ ان کے لیے خدا رسول باقی چیزیں نہیں رہتی آپ جو اندر کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت قادیانیوں کو اقلیت کے ساتھ شامل کروانے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ دو لوگ ہیں وہ شیری مزاری اور دوسرا فواد چودری جیسے پرویز ہود بھائی ایک آپ نے نام سنا ہوگا میں یہی کہوں گا کہ جو اس وقت فواد چودری اور شیری مزاری ہیں یہ دعون تھیوری جیسے جو لوگ کریکٹر اور کردار تھے یہ ان کی فیرست میں آتے ہیں روشن خیال ہیں روشن خیالی کو دیکھنا چاہتے ہیں اسلامی شریعت کے نفاظ سے ڈرتے ہیں یہ ایسے چیزوں کو اوپر موڈ کرتے ہیں یا ان کی یہ سائکی ہے جو کہ باقی لوگ اس طرف نہیں آتے ہیں میں بڑے اتھنٹنگ ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ افراد شامل ہیں میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ سے مفتی موضوعات کے اوپر بات چیت کرتا رہوں گا اگلے دو موضوع کے اوپر جو میری ویڈیو آ رہی ہے اس کا انتظار کیجئے گا مفتی قوی نے کس مقصد کے لیے جو ہے وہ شراب کو حلال قرار دیا کیا برطانیہ کے اندر بھی کچھ ایسے علماء پائے جاتے ہیں دوسرا میرا موضوع ہوگا کہ غیر مسلم رمضان میں اس ملک کے اندر کیا کرتے ہیں اور امارے مسلمہ رمضان کے اندر اس ملک کے اندر کیا ظلم کرتے ہیں ان سے مراد دکانداروں کی بات کروں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اس طرح کے موضوع پر جب بھی گفتگو ہوتی ہے اپنا فیدبیک ضرور دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی